حضرت جابر خود فرماتا ہے یہ مسلم کے لفظ ہے فرماتا ہے ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ جہاد پہ گیا تھا میرا اونٹ کمزور تھا میں پیچھے رہ گیا ہمارے ہاں شرط لگتی ہے نا اللہ تعالی خیر فرمائے ایک بھائی گاڑی خریدتا ہے پھر دوسرا چاہے زیور بیچے اس نے بھی خریدنی ہوتی ہے ورنہ گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں ملتی بہت سارے خرچے یہ جو جائنٹ فیملی سسٹم ہے نا اکٹھے جو ہاں بھائی رہتے ہیں تین چار پانچ چھ اس کے بہت سارے خرچے زید کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں اس نے کیا ہے تو لہذا میں نے بھی ہوتا ہے نا جی ایسے تو پھر اس زید میں کوئی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ چلو جو پیچھے رہ گیا اس کا بھی ہاتھ پکڑے ساتھ آ جائے دوڑتے رہتے ہیں اس میں بیچارے کئی تھک جاتے ہیں کئیوں کے پیر دوڑ دوڑ کے سو جاتے ہیں بڑے مسئلے بنتے ہیں لیکن پیچھے پلٹنے کو کوئی تیار ہے اس دوڑ نے ہمیں تھکا کے رکھ دیا ہے مسلم میں ہے جناب جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں جہاد پہ گیا واپس آ رہا تھا میرا اونٹ کمزور تھا بوڑا تھا بیمار تھا سب لوگ آگے گزر گئے میں پیچھے رہ گیا کچھ میں پریشان رہتا تھا غربت سے تو میں مایوس بھی تھا پیچھے رہ گیا پریشان تھا فرماتے ہیں نبی پاک نے نا دو تین دفعہ پلٹ پلٹ کے دیکھا ادھر دیکھو میں نے اپنی زندگی میں بڑے لوگ دیکھے ہیں وہ امیروں میں چلے گئے پیچھے پلٹ کے انہوں نے غریبوں کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ایک دوست ہوتا تھا ہمارا جو مارا ہے غریب ہے پلٹ کے نہیں دیکھا کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نہ آگے گئے سب سے آگے حضور نے دو چار پانچ دفعہ نہ پیچھے پلٹ کے دیکھا جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جب میں نظر نہ آیا تو میرے محبوب کا انداز کریمانہ دیکھیں حضور اعلانیہ فرمانے لے بھئی مجھے جابر دی نظر آ رہا بے خبر ہو جو غلاموں سے واقع کیا ہے واقع کیا ہے یہاں ہمارے استاد جب یہ حدیث پڑھا رہے تھے یہ حدیث پڑھا رہے تھے تو اچانک رونے لگ گئے میں نے کہا حضور کیا ہوا رو کیوں پڑھے تو کہنے لگے یار سوچتا ہوں جو محبوب جہاد سے واپسی پر اپنے غلاموں کو نوئی بھولے وہ میدان مکشر میں کیسے بھول جائے گی وہ وہاں بھی پوچھیں گے فلانا کدھر گیا فلانا کدھر گیا ایک ایک کا نام لیں گے حضور نام لیں گے ہماری موج بن جائے گی نبی کریم نے پلٹ کر کے دیکھا جابر دی نظر آ رہے ہیں حضور ان کا ان کمزور ہے پیچھے رہ گئے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ادھر آئیستہ کرو ساتھ یہ نہیں فرمایا بلکہ نبی پاک نے فرمایا تم چلو کافلہ چلتا رہا حضور نے گھوڑا پیچھے کی طرف موڑا سب سے پیچھے آئے جناب جابر کہتے ہیں پیچھے میرے پاس اس حکمت کو آپ سمجھیں حدیث کے لفظوں پر آپ گوھر کریں ایک کہہ کے کہنا ذرا اس کو میرے پاس لاؤ یہ بات اور ہے ذرا آئیستہ ہو جب وہ بھی ساتھ مل جائے لیکن یہ معنی اور ہے کہ غریب جہاں بیٹھا ہے اس کے پاس خود چل کے جانا حضور خود پلٹ کے پیچھے آئے اور فرماتے ہیں میں کیونکہ پریشان تھا تو معبوب میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے اس کو دڑھاتا کہ انہیں پیچھے کو رہ گیا تو کہتے ہیں مایوس بندہ پریشان بندہ کبھی کبھی وہ اس طرح بولتا ہے کہ جیسے کڑ رہا ہے تھوڑا سا نا سخت ترش باتیں بھی کرتا ہے کہتے ہیں میں نے اس عالم میں نہ میں نے کہا حضور اس قابل ہوتا تو جو سب کے ساتھ مل نہ جاتا کمزور ہے مارا ہے مہران ہے اور وہ بھی پرانی جو چھلی نہیں سکتی یہ کہاں یا رسول اللہ دھوڑے گا اس قابل ہی نہیں ہے حضور اس قابل ہوتا تو قابل کے ساتھ نہ ہوتا کہتے ہیں حضور نے میری طرف توجہ فرمائی میں باتیں کر رہا تھا اپنے اندر کی پریشانی کی تو حضور مسکراتے جا رہے حضور کے آت میں چھڑی تھی فرمانے لگے ایسے ہی تو باتیں کر رہا ہے نبی پاک نے اونٹ کی پشت پہ چھڑی لگائی تو فرمایا تو دوڑتا کیوں نہیں بڑے حلقے سے مسکراتے تو دوڑتا کیوں نہیں تو جناب جابرین ابن عبداللہ کہتے ہیں جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے نکل گیا دوڑتا گیا دوڑتا فرماتے ہیں میرا چیرہ بھی عجیب سا لوگ میرے انداز دیکھیں کہ یہ کیسے آگے نکل گیا کیسے کبھی نہ سوچ یہ کیسے نکل گیا بس سمجھ لے آگے وہ نکلا ہے جسے مصطفیٰ کی تھبکی مل گئی ہے تو یہ نہ کہہ سیاست کر گیا چلاکی کر گیا بس تھبکی مل گئی تو بات بن گئی کہتے ہیں میں نکل گیا آگے حضور کی تھبکی جو ملی تھی حضورت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور گھوڑا دوڑا کے میرے پاس آئے خود حضور نے میرا اونٹ تیز کرایا نبی پاک کی برکت سے تو قریب آکے فرمانے لگے ٹھہر جا یار ہم بھی تیرے کافلے میں ہمیں بھی ساتھ لے لیں فرماتے ہیں اب تو میں روئی پڑھا کہ خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو اس نے ٹھہر جا یار ہمیں بھی ساتھ لے لیں نام جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں جابر یار تیرا اونٹ میں نے نرالہ ہی دیکھا بڑا ہو کے سب سے آگے نکل جاتا ہے بیمار ہو کے کمزور ہو کے کہتے ہیں مچیرہ دیکھتا جا رہا ہو کہ حضور سارا ہی پتا ہے آپ کو میں کیا عرض کروں تو معبوب فرمانے لگے پسند آ گیا بیچ نہیں دیتے میرے ہاتھ کہا یارس اللہ آپ رکھ لے حضور آپ آپ کا یہ فرمایا نہیں میں پیسے دوں گا کتنے کا ہے کہ یارس اللہ آپ رکھ لے فرمایا پیسے دوں گا یارس اللہ مارکٹ میں جاؤں تو چھ سات دینار کبھی کہے گا فرمایا نہیں بھئی میں تو پورے دس دوں گا چھ سات نہیں میں تو پورے حساب سیدھا چھ سات کا کیا حساب ہوا دس پورے کا حضور پھر بندہ نوازی ہے نا کون بول سکتا ہے حضور نے فرمایا بلال تیرے پاس دس دینار تھے حضور ہیں فرمایا ان کو دے دو اونٹ کے پیسے رکھ لو اور مال نا مدینے جا کر دے دینا جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں مدینے گیا شام کو میں نے نا کبھی اپنے اونٹ کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی اس دن کی میں نے اسے بڑے پیار سے نہلایا میں نے نئی رسی خرید کی اسے نکیل ڈالی آج محبوب کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے کہتے ہیں تیاری کر کے نا تیاری پوری تیاری کر کے تن تندور ہڈاندہ بالن تیسی ہاں ونال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کی تے عشق پلے تھن لایا تندہ سالن تے من دی ہانڈی اتلون سبر دا پایا غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینو اجی یقین نہیں آیا کہتے ہیں اسے بڑے پریم سے بڑی محبت سے سجا کے سوار کے نکھار کے تیار کر کے میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے کے گیا زہر کی نماز پڑھ کے حضور نکلے میری طرف دیکھا میں نے کہا حضور پیسے لے لیے تھے یہ آپ کا سامان ہے مال ہے کہتے ہیں حضور نے نکل تھامی میں واپس پلٹا بھی گلی کی نکر مڑا نہیں تھا حضور نے آواز دی جعبیر ذرا سن تو سہی کہتے ہیں میں واپس آیا تو حضور مجھ سے باتیں کرنے لگے فرمانے لگے یہ میرا اونٹ ہے اسے کمزور اور گوڑا نہ سمجھنا کبھی جانوروں میں دھڑا کے دیکھنا سب سے آگے نکل جاتا ہے اور قریب محبوب فرمانے لگے چھ سات دینار کا نہ سمجھنا میں نے پورے دس دینار کا خریدا اور پھر حضور پھر مسکرائے فرمایا جعبیر تمہیں پتہ ہے توفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے حضور ہاں فرمایا رکھ لو میں تمہیں توفے میں دینا چاہتا ہوں رکھ لو میں توفے میں دینا چاہتا ہوں جناب جعبیر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں واپس لوٹ رہا تھا رو رہا اور کہہ رہا تھا جیسا نبی اللہ نے مجھے دیا جیسا رسول اللہ نے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں آگے پیچھے خیال رکھتے کس کو کس وقت کس انداز میں کتنی حاجت ہے